اسلام علیکم میں ہوں یاسمین حمر خان آج میں اپنی کی جن میں بنانے جا رہے ہوں انڈینی سٹائل چکن کری جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اور ٹیسٹ کے ساتھ میں اس کو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس میں بہت زیادہ مسالوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ ایزی وے میں گھر میں بنا سکتے ہیں اور بہت زیادہ انہینس ہے اس کا ٹیسٹ تو آئیے بتانا شروع کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی یہاں ہم نے 800 گرام چکن لے لیا ہے چکن کو اچھے سے واش کر لیا اب یہ پکانے کے لیے بلکل تیار ہے 150 ایمل ہم نے یہاں پر دہی لے لیا ہے اور دہی کو ہلکا سا بیٹ کر لیا ہے 1.5 ٹیبل اسپون ہم نے جنجر اور گالک پیسٹ لے لیا ہے سادھی مسالے بلکل آسان سے مسالے ہیں جو گھروں میں بہت ہی آسانی سے مل جاتے ہیں 1 ٹی اسپون ہم نے ریڈ چیلی پاورڈر لے لیا ہے 2 ٹی اسپون ہم نے یہاں پر کورینڈر پاورڈر لیا ہے 1.5 ٹی اسپون ہم نے حلدی پاورڈر لیا ہے 1.5 ٹی اسپون سو تھوڑا سا زیادہ ہے سالٹ 1.5 ٹی اسپون گرم مسالہ پاورڈر 1.5 ٹی اسپون زیرہ بھونہ اور کھٹا ہوا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنے چکن کو ہی میرینیٹ کر لیتے ہیں چکن میرینیٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر جو فلیور ہیں ان سارے مسالوں کے بہت ہی اچھے سے آ جائیں گے تو چکن کے اوپر ڈالیں گے ہم جنجر گارلک پیسٹ ساتھی اس کو اوپر ڈالیں گے دہی بیٹ کیا ہوا 150 ml دہی ہے ہمارے پاس میں ساتھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے سارے مسالے جو ہم نے آپ کو منشن کیا ہے ان سب کو اچھی طریقے سے ہم میکس کریں گے اور تقریباً پون گھنٹے کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے آپ اس کو میرینیٹ کر کے لگ دیں مسالے جس بھی چیز میں ہم میرینیٹ کر کے بناتے ہیں چکن کو تو اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسالے وہی رہیں لیکن ٹیسٹ اس کا بلکل الگ ہو تو آپ اس طریقے سے میرینیٹ کر کے چکن کو بنایے گا انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا تو سارے مسالوں کے ساتھ میں چکن اچھے سے کوٹ ہو چکا ہے اب اسے ہم کور کر دیں گے چکن ہمارا اچھی طریقے سے مسالوں سے کوٹ ہو چکا ہے اس کو ہم 45 منٹ کے لیے یہی پر چھوڑ دیں گے کچن کونٹر پر ہی اگر آپ زیادہ ٹائم کے لیے اس کو اسی طریقے سے میرینیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فریج میں رکھیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو اسے ہم کور کر دیں گے چکن کو میرینیٹ ہوئے تقریباً 45 منٹ ہو چکے ہیں اور اب یہ پکانے کے لیے بلکل تیار ہو چکا ہے اس کے علاوہ ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ آپ یہاں پر دیکھنے دو میڈیم سائز کی انیلی ہے اس کو ہم نے فائنلی چوب کر لیا ہے جیسے کہ ہم اوملیٹ کے اندر ڈالتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے باریک باریک کٹ کر لیا ہے پانس اچھے ہری مرچے لے لی ہیں اس کو ہم نے بیچ میں سے ہلکا سا چیر دیا ہے اس طریقے سے اس کے علاوہ ہم نے دو بڑے سائز کے ٹماتر لے کر اس کو بھی ہم نے فائنلی چوب کر لیا ہے دو بے لیو لے لی ہیں اس کو ہم نے دو سے تین تین پیسز میں اس کو کٹ کر لیا ہے توڑ لیا ہے اور گرم مسائلے میں میں نے تقریباً دس سے بارہ کالی مرچے لے لی ہیں ہاف ٹی سپون زیرہ ہے چار لونگ ہے دو تین پیس نیمنی سٹک کے ہیں اور چار ہے ہمارے پاس میں چھوٹی الائجی ہری والی تو آئیے پکانا شروع کرتے ہیں کڑائی کو میں نے گرم کرنے کے بعد میں ون این ہاف سرنگ سپون کے برابر آئل لیا ہے اور اس کو میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کو ہلکا سا ہی گرم کرنا ہے بہت زیادہ تیز گرم نہیں کریں گے تو اس میں سب سے پہلے ہم ایٹ کر دیں گے بے لیو اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر ایٹ کر لیں گے اس کے اندر سارے کھڑے مسائلے جو میں نے آپ کو مینشن کیا ہے اس کو ہم ہلکا سا تڑک جانے دیں گے تاکہ سارا فلیور ہمارے آئل کے اندر آجائے اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے انین انین کو ہم سوفت ہو جانے تک انین ہمارے بھی سوفت ہو جانے چاہیے ہلکا سا اس کا کلر بھی چنج ہو جانا چاہیے ایک ہم اس کو ہمairy میرچے انین ہماری سوفٹ ہو گئی اور تھوڑا سا اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے بس اسی طریقے کی ہم کو چاہیے اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ہری مرچیں اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر چکن بھی ایڈ کر دیں گے مارینیٹ کیا ہوا چکن ہے ہمارا بہت جلدی سے ٹینڈر ہو جاتا ہے اور اس سے ٹیسٹ بھی بہت ہی بڑھ جاتا ہے جب مارینیٹ کر کے ہم چکن بناتے ہیں تو بہت ہی بڑیا ٹیسٹ آتا ہے سارے مسالوں کا اس کو اچھی طریقے سے ہم میکس کر لیں گے ڈالتے کے ساتھ ہی اس نے بہت ہی بڑیا سوڈی سوڈیو خوشبو آتی ہے جب اس کو اپنے گھر میں بنائیں گے آہ تو بہت ہی ایزی ہے اس کو بنانا جب آپ اس کو اپنے گھر میں بنائیں گے تو آپ کو بتا چلے گا کہ یہ ماشاءاللہ کتنا اچھا اور کتنا شاندار بند کا تیار ہوتا ہے چکن کو بھونتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں میڈیم فلیم پر گیس کا فلیم میں نے میڈیم کر دیا تھا میڈیم فلیم پر میں اس کی بھونائی کر رہی تھی اب یہ تھوڑا سا بھون چکا ہے بہت زیادہ تو نہیں بھونائی ہے لیکن اس کا مسالہ تھوڑا سا بھون چکا ہے اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے ٹاماٹر اچھی طریقے سے ہم اس کو میکس کر لیں گے اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں گے یہ میں نے اسی ڈیش کو دھو کر پانی اس کے اندر ڈال دیا ہے جس میں ہم نے میرین ایٹ کیا تھا اب اسے ہم کور کر دیں گے اور تب تک پکنے دیں گے جب تک کہ اس کے اندر سے اچھے طریقے سے ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے سے ٹینڈر ہوتا ہے تو گیس کا فلیم میڈیم رکھیں گے میڈیم فلیم پر اسے ہم پکا لیں گے اگر اس کے اندر پانی بجے گا تو ہم اس کو کھول کر سکھا لیں گے کھول کر سکھا لیں گے چکن کو پکتے ہوئے تقریباً 12 سے 15 منٹ ہو گئے ہیں اور چکن ہمارا اچھی طریقے سے ٹینڈر ہو گیا ہے کیونکہ میں نے اس کو توڑکا دیکھ لیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے اس کو ہمیں خوشک کرنا ہوگا کہ دیکھیں ہڈیوں سے دور ہونے لگا چکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چکن ہمارا ٹینڈر ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ہرا دھنیا کو دینا باریک کٹا ہوا اس کا بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اس وقت ڈال لے سے تو ہم نے تھوڑا سا ڈال دیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا اوپر سے گانش کر لیں گے اب اس کو ہم اچھی طریقے سے میکس کرتے ہوئے پکا لیں گے اور ساتھی اس کے اندر جو پانی ہے اس کو اچھی طرح سے خوشک کر لیں گے اس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے تو گیس کا فلیم ہائی کر دیں گے ہائی فلیم پر اس کو اچھی سے ہم بھول لیں گے چکن کی ہمارے بہت ہی اچھی طریقے سے گھنائی ہو چکی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پانی بلکل بھی نہیں ہے اوئل ہمارا سیپریٹ ہو گیا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر کیونکہ سارے مسالے کچھ تو پیسے ہوئے ہیں اور کچھ ہم نے کھڑے مسالے ڈالے ہیں بہت شاندار خوشبو آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ بلکل بھوٹیوں سے لپتا ہوا ہے بہت ہی جاندار ہمارے یہ چکن کی بننے والا ہے اب اس کے اندر ہم آٹ کر دیں گے ہم آٹ کھوم گا ہم تو ب ہمیچ زی تمشاید کر دیں گے اندر 250 ml کے قریب پانی ایڈ کر دیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قریب کی جو کنسسٹنسی ایک دم پرفیکٹ ہو چکی ہے بلکل اتنا ہی پتلا شوروہ ہم کو چاہیے جیسے کہ یہ ہو گیا ہے بلکل پرفیکٹ ہے اس کی جو کنسسٹنسی ہے اب گیس کا فلم ہم میڈیم کر دیں گے کیونکہ سلو کر کے رکھا ہوا تھا میڈیم فلم پر اسے پانچ منٹ پکائیں گے اس کے بعد میں فلم آف کر دیں گے یہ اچھے طرح سے بھون بھی چکا ہے اور یہ ٹینڈر بھی ہے اسے ہم کور کر دیں گے اُبال آنے کے بعد میں تقریباً ہم اسے پانچ منٹ پکائیں گے سالن کو پکتے ہوئے سلو فلم پر تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں فلم کو ہم آف کر لیں گے اور اس کو کر لیں گے ڈیشاوپ بہت ہی شاندار ہمارا سالن بن کے تیار ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انڈین سٹائل چکن کری بن کر تیار ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بنی ہے بہت زیادہ یونک ٹیسٹ آتا ہے اس کا تو آپ بھی اس ریسپی کو اپنے گھر میں ضرور سے ٹرائے کریں اسے آپ ہوتل کی موٹی روٹی کے ساتھ میں تندوری نان کے ساتھ میں سرف کریں یہ سبی کو بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو بھی یہ ریسپی پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا میں پھر حاضر ہوتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں تب تک اپنا اور اپنی پوری فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ